مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب نے اہم اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق عمر ایوب نے مستلسل بڑھتی مہنگائی سے مطالق ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ اس فاشسٹ حکومت نے مہنگائی اور بیروزگاری کے سوا ملک کو کیا دیا ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے جانے کے بعد ملک میں مہنگائی کا توفان آیا آٹھا ساٹھ سے ایک سو ستر فی کلو ہو گیا جبکہ چینی پہ چیاسی سے ایک سو بچاس کلو ہو گئی ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول ایک سو پچاس سے دو سو پچپن فی لیٹر ڈالر ایک سو ستر سے دو سو نوے فی ڈالر اور بجلی سولہ سے پچاس روپے یونٹ ہو گئی جبکہ چند دنوں میں اٹھاون روپے فی یونٹ ہو جائے گی عمر ایوب نے کہا کہ شرح سوت کو آٹھ پرسنٹ سے بڑھا کر بائیس پرسنٹ تک پہنچا دیا گیا